بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں کسی چیز کا گوشت دیکھنا یا کھانا کیسا ہے علامہ ابن سلیر رحمت اللہ علیہ نے خواب میں گوشت دیکھنے یا کھانے کی تقریباً اکتالیس مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں کچھا یا پکا ہوا گوشت دیکھنا یا کھانا خواب میں کسی حلال یا حرام جانور کا گوشت کھانا خواب میں کسی انسان کا گوشت کھانا خواب میں اپنے جسم کا گوشت کھانا خواب میں گوشت کی خرید و فروخت کرنا خواب میں بھنا ہوا گوشت کھانا اور خواب میں سامپ کا گوشت کھانا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشت خواب کے اندر کسی حلال جانور کا پکا ہوا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب مال اور منفیت کی دلیل ہے جو آسانی سے حاصل ہوگا اگر کشت خواب کے اندر خام گوشت یعنی کچھا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب مشقت سے مال حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کشت خواب کے اندر گوشت کی خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ خواب غم اور دکھ کی دلیل ہے اگر کشت خواب کے اندر اپنے جسم کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے گھر والوں کی غیبت کرتا ہے یا ایسا کام کرے گا جس پر اس کو شرمندگی ہوگی اگر کشت خواب کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب لوگوں کی غیبت کرنے کی دلیل ہے اس متعلق قرآن کہتا ہے اگر کشف خواب کے اندر حرن کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب کسی خوبصورت عورت سے مال حاصل کرنے کی علامت ہے اگر کشف خواب کے اندر عبابیل کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب مسئیبت میں گرفتار ہونے یا بیمار ہونے کی علامت ہے اگر کشف خواب کے اندر بتخ کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب مال اور نعمت پانے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر چیتے کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب لڑائی میں نام کمانے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر چڑیا کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب اپنے بیٹے سے مال ملنے کی دلیل ہے خواب کے اندر بندر کا گوشت کھانا بیمار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھی کا گوشت کھانا کسی حکمران یا صاحب اقتدار سے مال حاصل کرنے سے تعبیر ہے خواب کے اندر چکور کا گوشت کھانا کسی غدار سے مال حاصل کرنے سے تعبیر ہے خواب کے اندر اللو کا گوشت کھانا چوری کا مال کھانے کی علامت ہے اسی طرح خواب میں گدھے کا گوشت کھانا مال حرام کھانے کی علامت ہے خواب میں خرگوشت کا گوشت کھانا بیوی کا مال کھانے سے تعبیر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خواب وراثت کا مال پانے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر کیکڑے کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب بھی مال حرام کھانے کی علامت ہے اگر کشف خواب کے اندر تیتر کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب بھی بیوی کا مال کھانے سے تعبیر ہے اگر کشف خواب کے اندر نیولے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہو سکتا ہے نیز یہ خواب دیکھنے والا شخص خوف میں مبتلا ہوگا اگر کوشس خواب کے اندر گوہ کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب کسی مسافر سے خیر اور نفع پانے سے تعبیر ہے اسی طرح خواب میں کتے کا گوشت کھانا کسی بڑے آدمی پر فتح پانے سے تعبیر ہے خواب میں شیر کا گوشت کھانا تجارت میں اپنوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی علامت ہے خواب میں مور کا گوشت کھانا مال اور نعمت پانے سے تعبیر ہے خواب میں توتے کا گوشت کھانا بے فائدہ علم سیکھنے کی علامت ہے اسی طرح خواب میں اگر کوشس کبوتر کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب اپنی بیوی کے مال سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں بلی کا گوشت کھانا نفع پانے کی علامت ہے اگر کوشس خواب کے اندر کسی بھیڑیے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی ظالم حکمران سے حرام مال حاصل کرے گا اسی طرح خواب میں کچھوے کا گوشت کھانا کسی عالم سے علم حاصل ہونے کی علامت ہے اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بجو کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بڑھیا عورت اس پر جادو کرے گی خواب میں مچھلی کا گوشت کھانا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی بیوی کا مال کھائے گا اگر کشست خواب کے اندر مرغابی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب بزرگی اور ولایت پانے کی دلیل ہے اگر کشست خواب کے اندر مگر مچ کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب رنج و غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اگر کشست خواب کے اندر ہدھ ہدھ پرندے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بیوی یا بیٹے کا مال کھائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ